اسلام علیکم فرنڈ انفرومیشن ورڈ میں خوش آمدید آج میں ہمزاد ایک دلچسد داستان کی قصد نمبر پندرہ کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دوبارے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوراں مل جائیں آئیے اب کہانی کی طرف چلتے ہیں میدے کے سرطان کی وجہ سے یوں بھی میری خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی میں بہت دن سے پریزی کھانا کھا رہا تھا وہ بھی دعاوں کے بلبوتے پر رشاد علی چلا گیا تو میں آہستہ آہستہ بستر سے اٹھا اور سامنے ہی ایک دیوار سے لگی ہوئی علماری کی طرف بڑھا اس علماری سے میرے ذوک مطالعہ کی تسکین کے لیے بہت سے کتابیں موجود تھی ان بھی زیادت تر فارسی زبان میں موجود تھی اور ساتھ ہی وہ کلمی نسکہ بھی تھا میں نے علماری سے وہ کلمی نسکہ نکال لیا اور پھر علماری بند کر کے بستر پر نیم دراز ہو گیا یہی وہ کلمی نسکہ تھا جس کے تفیل میں نے حمزاد کو قابو کیا تھا اور ایک سو تیس سال کی عمر میں بھی زندہ تھا کلمی نسکے کے ورک گردانی کرتے ہوئے مجھے اب سے سو سال پہلے کے واقعات یاد آ رہے تھے جب میں ایک غریب اور مفروق الحال نوجوان تھا ہمزاد کو قابو میں کرنے کے لئے میں نے کہی بار عمل کیا تھا اور ناکام رہا تھا پھر ایک عمل کامیاب رہا تھا اس مرتبہ تو زندگی نے مجھے اتنی مولد ہی نہ دی تھی کہ ایک مرتبہ ناکام رہو تو دوبارہ کوئی دوسرا عمل شروع کر سکوں اور مجھے ایک ہی بار میں کامیاب ہونا تھا مجھے یاد آیا کہ عمل شما نے مجھے کامیابی سے ہم کنار کیا تھا اور وہ تھاوئی ان عملوں میں سے ایک جو رات کے وقت کیے جاتے تھے اب میرے سامنے کلمی نسکے کا جو صفحہ کھلا ہوا تھا وہ چند ہدایات میں مشتمل تھا جو عمل کے دوران میں ضروری تھی انہی میں سے کچھ ہدایات میں نے اپنے ملازموں کو دی تھی لکھا تھا جو عورت ماں بننے والی ہو وہ عمل نہ کریں اس ہدایات کا مجھ سے تعلق نہ تھا میں نے دوسری ہدایات پڑھ جس شخص کا کوئی عضو موطل ہو مثلا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہو یا بدن میں کوئی نمائی نقص ہو وہ عمل نہ کریں میں اس ہدایات پہ بھی پورا اترتا تھا میرے ہاتھ پہ سلامت دیں وہ کوئی جسم کا عضو کٹا ہوا یا موطل نہ تھا میں نے تیسری ہدایات پر نظر ڈالی جس شخص کو کوئی دماغی مرض ہو مثلا سکتا یا مرگی وہ عمل نہ کریں جب تک کہ پوری طرح صحت منہ ہو جائے میں کسی ایسے دماغی عارضے میں مبتلا نہیں تھا پھر چوتھی ہدایات پر نظر پڑھتے ہی میں چونک اٹھا زخمی حالت میں عمل شروع نہیں کرنا چاہیے خواہ انتہائی معمولی زخم ہو میں اس شرط پورا نہیں اترتا تھا یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا کیونکہ میری گردن سے خون رس رہا تھا میری گردن کے اطراف زخم تھا کچھ دیر تک میں اسی سناٹے کے عالم میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا پھر اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا میں نے سوچا کہ یہ جو ہدایات ہیں پہلی بار حمزاد کو قابو کرنے کے لیے ہیں جبکہ میرا معاملہ قطعی مختلف ہے میں نے تو اپنا حمزاد دوبارہ مسخر کرنا ہے اس سے قطع نظریہ کی اس کا علم حمزاد کو بھی تھا اگر یہ ضروری ہوتا تو وہ مجھ سے اس کا ذکر کر دیتا اس نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے سر اور بکیہ جسم کا رابطہ کمزور ہو جائے گا اور گردن جہاں سے جوڑی گئی ہے وہاں سے خون رسنے لگے گا اگر اس حالت میں عمل کرنا ممکن نہ ہوتا تو وہ مجھے ایسا کرنے سے روک دیتا پھر یہ گردن کا ذکم فطری نہیں غیر فطری ہے قلمی نسکے میں حمزاد کے دوبارہ تذکیر کے بارے میں کچھ بھی درج نہ تھا میں نے البتہ آخری حدیات پر نظر ڈالی اس کا پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا لیکن تھا کہ فیل ہیوانی کی عادی کو عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عمل کے دوران میں اس سے قطع پریز کرنا پڑے گا انہی ہدایات کی زیل میں کھانے وغیرہ سے متعلق باتیں بھی درج تھی جو میں ارشاد علی کو بتا چکا تھا اس کے علاوہ وہ ہر روز ہر روز نہانا سر پر مالش کرنا وغیرہ رات کا عمل ہو تو دن میں خوب سونا ضروری تھا مہنے سے عمل باطل ہو جاتا تھا عمل کے وقت دل میں کسی کی زم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے اپنی حفاظت کا پورا بندوبست رکھنا بھی ضروری تھا تاکہ عمل کے وقت کوئی بھی مداخلت نہ کر سکے میں یہ بندوبست بھی کر چکا تھا اب طلب کی بغیر کوئی ملازم میری خواب گاہ میں داکھن ہونے کی جرت نہ کرتا ضروریات کی تمام اشیاء عمل کرتے وقت پاس ہونی چاہیے تاکہ عمل چھوڑ کے اٹھنانا پڑے بہتر یہ ہے کہ بدن پر صرف ایک کپڑا ہو ان دنوں میں غصہ اور لڑائی جگرہ بھی منا تھا زیادہ تر وقت مطالعے میں گزارنا مفید تھا اس کے علاوہ جگہ اور وقت کی بابندی انتہائی ضروری تھی عمل کے لئے ضروری ہدایات پڑھنے اور انہیں ذہن نشن کرنے کے بعد میں نے قلمی نسکے میں وہ صفحہ تلاش کیا جس پر عمل شما درج تھا اس باب میں بھی ضروری ہدایات درج تھی جن میں سے بیشتر مجھے زبانی یاد تھی پھر بھی توجہ سے پڑھنے لگا کہ کہیں کوئی بات ذہن سے نکل نہ گئی ہے یہ میری زنگی اور موت کا معاملہ تھا ذرا سکھ ہوتا ہی مجھے موت کی آگوش میں پہنچا سکتی تھی میں اس لئے ایک ایک بات پر توجہ دے رہا تھا قلمی نسکے میں عمل شما کی زیل میں لکھا تھا کانسی کا ایک چراغ جراغ کر ایک صاف ستر کمرے میں رکھا جائے اور چراغ کی طرف پشت کر کے اول اول بائیس دن رات بارہ بجے سے دو بجے تک عمل کیا جائے عمل کے دوران میں جب اپنے سائے کی گردن پر نظر جمائے جمائے دھک جائیں تو چھت کی طرف نظر اٹھا کر اپنے سائے کا تصور کرے اور پھر دوبارہ اپنے سائے کی گردن پر نظر جمائے بائیس دن گزر جانے کے بعد رات بارہ بجے سے فجر کی اضان ہونے تک عمل جاری رکھنا تھا ان ابتدائی بائیس دنوں کے متعلق مزید چند ہدایات درشتیں جن پر مجھے عمل کرنا تھا مجھے سب سے پہلے تو اپنے نام کے عداد نکالنا تھے جتنے عداد نکالنا تھے اتنی ہی مرتبہ روزانہ مجھے رات کے وقت دو گھنٹے عمل کرنے کے بعد یعنی رات دو بجے کے بعد مجھے وہ عمل چیشہ سامنے رکھ کر اپنی شکل پر نظر جمائے ہوئے دوبارہ عمل کے الفاظ دورانے تھے دل میں مجھے یہ رکھنا تھا کہ میرا حمزاد بہت جل چیشے سے باہر آ کر میری اطاعت کرے گا عمل کرتے وقت مجھے ایک روٹی پر ذرا سا گی اور شکر بھی رکھنا تھا بعد میں اس روٹی پر عملے دم کر کے کسی ایسے چراہے پر اس روٹی کو رکھنا تھا جو عام گزرگانہ ہو جہاں سے کم لوگ گزرتے ہوں یا بلکل ہی نہ گزرتے ہوں روٹی چراہے پر رکھ کر مجھے یہ الفاظ ادا کرنے تھے اے حمزاد یہ تم کھالو اس کے بعد مجھے واپس آ جانا تھا اس دوران میں نہ مجھے پیچھے مر کر دیکھنا تھا اور نہ ہی راستے میں آتے جاتے کسی سے گفتگو کرنا تھے روٹی مجھے صبح ہونے سے پہلے کسی چراہے پر رکھ کے آنا تھے مجھے پورے بائیس دن یہ عمل کرنا تھا اور تیسویں دن روٹی نہیں پہنچانا تھا اگر خواب میں یا تحریر سے یا زبانی حمزاد مجھ سے کہے کہ آج روٹی کیوں نہیں بھیجی تو مجھے سمجھ لنا چاہیے تھا کہ عمل کامیابی طرف کامزن ہے ایک دن ناگا کے بعد چوبیسویں دن سے مجھے پھر روٹی پہنچانا شروع کر دینا تھا اگر حمزاد زبانی شکریت کرے تو مجھے یہ جواب دینا تھا کہ اب سے برابر روٹی پہنچائی جائے گی اگر حمزاد خواب یہ تحریر کے ذریعے اس تفصار کرے تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد مجھے اپنا بگیا عمل جاری رکھنا تھا پورے چالیس دن ہونے تک عمل کے دوران میں مجھے اپنے چاروں طرف ایک حسار بھی کھیجنا تھا اور کسی بھی قیمت پر وقت پورا ہونے سے پہلے حسار کے باہر قدم نہیں رکھنا تھا میں نے آقے میں عمل کی الفاظ بھی دھرار لیے تاکہ ذہن میں تازہ رہیں یہ عمل کیونکہ رحمانی تھا اس کے لئے عمل کے دوران میں دونوں آیتیں قرآن کی سورہ فرقان کے چوالیس وی اور پنتالیس وی آیتیں تھیں سورہ فرقان قرآن کے انیزیں بارے میں ہے میں یہاں ان آیتوں کا ترجمہ لکھ رہا ہوں جو میرے کلمی نسکے میں درج تھی مجھے ان آیات کا ترجمہ نہیں اصل عبارت عربی میں پڑھنا تھا ان دونوں آیتوں کا ترجمہ مندرجہ زہر ہے بلکہ تم نے اپنے پرورتی کار کو نہیں دیکھا جو وہ سائے کو کس طرح دراز کر دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے ڈھرائے رکھتا پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے پھر ہم اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں دونوں آیتوں کو میں نے ذہنشین کر لیا جو پہلے سے ہی مجھے تھوڑی بہت یاد تھی مجھے آج ہی راہ سے عمل شروع کرنا تھا اس لئے تمام ضروری اشیاء میں نے اپنے خوابگاہ میں منگوا لی چراغ اور تیل کا بندبس بھی کر لیا اس کے علاوہ روٹی شکر گی اور ایک آئینہ بھی مفرام کر لیا تاکہ عمل کے دوران میں مجھے کوئی بھی مشکل نہ آئے جو ملازم رات کے وقت خوابگاہ کے باہر رہتا تھا اسے یہ ہدایت کر دی کہ رات دو بجے کے بعد میں اپنی خوابگاہ سے نکل کر نہیں جاؤں گا وہ اس دوران میں مجھ سے کلام نہ کرے اور اس وقت تک حویلی کے دروازے کھلے رکھے جب تک میں لوٹ نہ آؤں رات کی یہ ڈیوٹی میرے کہے بغیر اشاد علی نے سنبھال دی جس پر مجھے پورا اعتماد تھا کہ میری ہدایت پر عمل کرے گا وقت دھیمی رفتار سے بیٹا رہا اور آخر نصف شب قریب آنے لگی میں نے پاک صاحب ہونے کے لیے گزل کیا اور صرف ایک کپڑا ستر کوشی کے لیے بان دیا پھر ٹھیک بارہ بجے میں نے چراغ روشن کر دیا اور اس کی طرف پشت کر کے زمین پر حساب کینچ کر بیٹھ گیا میرا سایہ سامنے والی دیوار پر پڑھ رہا تھا میں نے اس کی گردن پر نکاح جمع کر دونوں آیتوں کا ویٹ شروع کر دیا ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اپنی گردن پر مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی ڈاکٹر کی کہنے کے مطابق دعا کا اثر ختم ہو رہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میری گردن پر پھنچر بھی رہا ہے عذیت لمحہ بلمحہ بڑھتی گی اور میرے مجھ سے کراہیں نکلنے لگی مجھے خوف سا محسوس ہوا کہ کہیں میں پڑھتے پڑھتے گر نہ جاؤں عمل کا ورد ابھی بھی جاری تھا میں ایک لمحے کو بھی نہیں رکا تھا میں کسی قیمت پر بھی عمل کو ادھولہ چھونا نہیں چاہتا تھا نظر تھک گئی تو میں نے ہدایات کے مطابق چھت کے طرف دیکھا اور اپنے سہے کا تصور کیا سایا کچھ منتشر منتشر سا تھا اسی وقت ایک زہریلا کہکہ سنائی دیا جو کہ ماں پارا کا تھا کہکے کے بعد مجھے اس کی آواز بھی سنائی دی اے شیخ تم میرے جنگل سے نکلنا چاہتے ہو مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تم نے اپنا عمل پورا کر لیا تو میری دسترد سے نکل جاؤ گی کیونکہ یہ تمہارا نیا جنم ہوگا جس پر مجھے اختیار نہ رہے گیا پھر میں تمہیں خواہش کے باوجود کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر سکوں گی میں اسی لئے عالم بزدگ سے پھر تمہاری دنیا میں لوٹ آئی ہوں کہ تمہیں یہ عمل پورا نہ کرنے دوں ہاں میرے انتقام سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے وہ یہ کہ تم اپنی موت کو قبول کر لو اور میرے پاس آجا وہ یہ کہہ جا رہی تھی اور اب مجھے اس کا ہولہ بھی اپنے سائے کے ساتھ دیوار پر نظر آ رہا تھا مگر میرا ورد اب بھی جاری تھا میں جواب میں کچھ کہتا میرا عمل ختم ہو جاتا اس نے بڑی کوشش کی کہ میں کچھ بولو مگر ناکام لگی اچھا تو یوں نہیں مانو گی اس کا لہجہ سخت ہو گیا یقین اب وہ مجھ پر کوئی نیا حربہ آزمانے والی تھا جس کے بارے میں مجھے قطعی علم نہیں تھا ورنہ پہلے ہی سی اس کا بھی کوئی توڑ سوچ لیتا اچانک میری خوابگاہ اس کی بھنکر چیکوں سے گونچنے لگی اب تک میرے تجربے میں یہی آیا تھا کہ اس کی آواز کہکے اور چیکیں صرف میں ہی سن سکتا تھا کوئی اور نہیں مگر اس رات ایسا نہیں ہوئی اس کا اندازہ مجھے چند لمحے بعد ہی ہو گیا میں نے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی کمرے میں داخل ہونے والا خادم فاس ارشاد علی تھا جسے میں نے اس کی آواز سے پہچانا تھا کیونکہ میری نگاہ اپنے سائے پر جنی ہوئی تھی مجھے ارشاد علی کی گبرائی ہوئی آواز سنائی دی کیا ہوا سرکار یہ کون عورت کس کی چیک تھی ظاہر ہے کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور عمل کا ویٹ کرتا رہا اس لمحے دیوار جہاں میرا سایا پڑھ رہا تھا اس کی بلکل نیچے مہپارہ زمین پر دراز نظر آئی اس کے سینے میں دستے تک ایک ہنجر پر وزت تھا اور سینے سے خون ابر ابر کا فرش پر دہ رہا تھا وہ بری طرح تڑپ رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی یہ منظر دیکھ کر اشاد علی کو پہلے سکتا ہو گیا پھر وہ چیخ اٹھا ہے مجبور تھا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس احمق نے کمرے کا دروازہ کھول کر یقین بہت بڑی ہماکت کا ثبوت دیا تھا کون کون وہ ہزیانی انداز میں چیخنے لگا اس کا نتجہ یہ ہوا کہ تقریبے میرے سارے ہی ملازم خوابگاہ میں جمع ہو گئے مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مہاپارہ کے طرح تڑپتے ہوئے جذب کے قریب جا سکتے میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ مہاپارہ کے روح نے مجھے اور میرے ملازموں کو فریب نظر میں مبتلا کر دیا ہے مان ایک ملازم نے ایک ایسی بات کہی کہ میرا خون کھول اٹھا وہ اشاد علی سے کہہ رہا تھا کہ فوراں پولیس کو مطلع کر دینا چاہیے ورنہ اس لڑکی قتل کا الزام ہم سب پر آ جائے گا اشاد علی تز بزب کا شکار تھا کیونکہ کئی بار کوشش کے باوجود میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا جب تک سرکار خود حکم نہ دیں ہم پولیس کی طرف نہیں جائیں گے ہم پولیس کو نہیں بلا سکتے کیا خبر سرکار اس بات کو پسند بھی کریں گے یا نہیں سرکار تو شاید کوئی عمل کر رہے ہیں ایک ملازم بولا وہ مجھے معلوم ہے کہ عمل کے دوران میں عامل کچھ بولتا نہیں اور خدا نے ہمیں تو عقل دی ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے میرے خیال نے پولیس کو بلا لینا چاہیے یہ تم ٹھیک کہتے ہو لیکن پولیس آ گئی تو سرکار کو ان سے بات کرنا پڑے گی اور تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ عامل عمل کے دوران میں بات نہیں کرتا یہ خود سرکار نے بھی تو ہدایات دی تھی کہ بگیر طلب دیئے کوئی ان کی کمرے میں نہ آئے ارشاد علی کو عقل آتی جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ معاملے کو سنبھال لے گا مگر ایسا نہیں ہوا وہی پہلا ملازم جس نے پولیس کو مطلع کرنے کا مشورہ دیا تھا ایک دم پول اٹھا تم ہو کس دھیان میں ارشاد علی یہ ایک لڑکی کی قتل کا معاملہ ہے ہم سب باندھ لیے جائیں گے سرکار تو بڑے آدمی ہیں لے دے کے چھوٹ جائیں گے مگر ہمارا کیا بنے گا نہیں ہرکز نہیں اگر تم پولیس کو اطلاع نہیں دوگے تو میں خود پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں دوسرے تی ملازم بھی اس کے ہم نوہ بن گئے اس دوران ماہ پارا کا جسم تڑک تڑک کر سکت ہو چکا تھا سنو تو صحیح تم تم لوگ ارشاد علی نے انہیں روکنا چاہا ہاں کہو کیا بات ہے پہلے ملازم نے ناراضی کی لہجے میں کہا اس قتل کی اطلاع صبح بھی تو دی جا سکتی ہے جب تک سرکار اپنے عمل سے بھی فارغ ہو جائیں گے ارشاد علی نے انہیں سمجھایا بلکہ نہیں پہلا ملازم سختی سے بولا پولیس ہم سے پوچھے گی کہ ہم نے رات ہی کوئی قتل کی اطلاع کیوں نہیں دی پھر وہ ہم پر شک کرے گی کہ ہم بھی قتل میں شریک ہیں ارشاد علی کے سن جانے بجانے کا اس ملازم اور اس کے ہم نوہ ملازموں پر کوئی اثر نہ ہوا وہ چاروں کمرے سے چلے گئے اور اب وہاں ارشاد علی اور ایک ملازم رہ گیا اس ارسم میں چیخ پکار کی آوازیں سن کے میری ملازمائیں بھی دروازے کے باہر آ کھڑی ہوئی تھی اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کے موہ سے بھی چیخیں نکل گئی تھی میری ہدایات سے قطع نظر انہوں نے خوف کے سبب کو آپ گاہ میں قدم نہیں رکھا تھا مجھے پہلے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماہ پارا کے روح اس طرح معاملوں کو بگاڑ کر میرے لئے مشکلات پیدا کر دے گی میں اس لئے سخت پریشان تھا مگر عمل کا ورد ابھی بھی جاری تھا میرے چار ملازمین پولیس اسٹیشن قتل کی اطلاع دینے جا جکے تھے اور اب کسی بھی وقت پولیس وہاں آ سکتی تھی جس طرح ماہ پارا نے مجھے اور میرے ملازمین کو فریب نظر میں مبتلا کر دیا تھا اس طرح وہ پولیس والوں کو بھی فریب نظر کا شکار بنا سکتی تھی ایسی صورت میں پولیس کا سلق میرے ساتھ کیا ہوتا یہ ظاہر تھا وہ مجھے قتل کے الزام میں گردتا کر لیتے اور پولیس سنسیشن لے جاتے یوں مجھے اپنا عمل ختم کرنا پڑتا جس کے لیے ضروری تھا کہ میں حسار سے باہر نہ آؤں حسار سے نکلتے ہی میرا عمل باطل ہو جاتا میں نے اس وقت خود کو بہت مجبور اور بے بس محسوس کیا عمل کی پہلی شبہ مجھ پر بہت گرہ گزر رہی تھی میں سمجھ چکا تھا کہ عمل پورا ہونے کے بعد میں مہا پارا کے چنگل سے نکل جاؤں گا جیسا کہ اس نے خود کہا تھا اس نے اسی لیے پہلے ہی رات پر پور حملہ کیا تھا ایسا حملہ جس کا کوئی طور میرے پاس نہیں تھا عمل شروع کیا ابھی مجھے بامشکل کونہ گھنٹا ہوا تھا ابھی صبح دور تھی صبح کی اعظام ہونے سے پہلے مجھے کسی سے کلام نہیں کرنا تھا عمل ترک ہونے کا مطلب میری یقینی موت تھی کیونکہ ایک دن اس طرح ضائع ہو جاتا اور میں چالیس دن کی مدت میں عمل پورا نہ کر سکتا ایک طرف تک گردن کی شدید تغلیب دوسری طرف عمل کا ورد اور تیسری جانی مہپارہ کا جال اور میں اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں مہپارہ کی لاش اب تک میرے سائے کی قدمے میں پڑی تھی ہنجر اسی طرح دستے تک اس کے سینے میں پیبست تھا اور فرش پر کون پھیلا ہوا تھا اشاہد علی کے جی میں جانے کیا آئی کہ وہ میری خواب کا سے نکل گیا اور ساتھ ہی ساتھ ملازمین کو بھی وہاں سے دے گیا پھر میں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنے کی آواز سنی نا جانے ہم اس نے کیا سوچ رکھا تھا ان دونوں ملازمین کے کمرے سے جاتے ہی مہپارہ کی کہہ کے سے ایک بار پھر کمرہ گونج اٹھا لاش گائب ہوگی اور اس کا حیولہ میرے سامنے سائے کے ساتھ قریب دیوار پر نظر آنے گا اس نے مجھے مخاطب کیا شیخ میری مرضی اور خواہش تو مطابق تمہارا عمل باطل ہونے والا ہے کچھ دیب جاتی ہے کہ پولیس تمہیں یہاں سے مرطا کر کے لے جائے گی اور اس طرح تم اپنا عمل پورا نہ کر سکو گے دیکھ لو کہ پہلی ہی رات کو میں نے تمہیں شکست دے دی اب پولیس کی آمد کا انتظار کرو اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں جیسے ہی پولیس تمہاری خواب گاہ میں داخل ہوگی میں پھر لاش بن جاؤں گی ہاں ایک شرط ہے اگر تم میری شرط مان لو تو میں اب بھی بگڑے ہوئے حرار پر قابو پاس سکتی جواب دو شیخ کہ کیا تم شرط سننے اور اسے ماننے پر آمادہ ہو اس طرح تم جکینی موت سے بچ جاؤ گے یہ بھی اس کا فریق تھا اس کی بات کا جواب دینے کے بعد مجھے عمل کا برطرق کرنا پڑتا میں اس لئے چپ رہا سنو میں جانتی ہوں کہ تم اس عالم میں کلام نہیں کر سکتے تو اگر میری شرط سننے اور اس پر عمل کرنے پر تیار ہو تو اپنی گردن اقرار میں ملا دو میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا مہ پارا نے کہا وہ میری دشمن تھی اور دشمن سے کسی بھی بلائی کی توقع کرنا ہماکت کے سوا کچھ اور نہیں اگر وہ بگڑے ہوئے معاملے کو سنبھالنا ہی جاتی تو یہ سب ہنگامہ کیوں کھڑا کرتی یقین وہ اس طرح مجھ پر کوئی نیا حربہ آزمانہ چاہتی تھی میں نے عمل کا ورد کرتے ہوئے سوچا اور بات دستور ہموش رہا میں نے گردن بھی اقرار میں نہیں ہلائی موسیقی